ہلو گائز ویڈیوٹیوب چینل اور آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں جی انتہائی مصدار قسم کی چیزی گارلک بریٹ جو کہ اتنی ایزی ریسپی ہے پانچ سے دس منٹ میں بن جائے گی اور جب آپ کھائیں گے اور گھر والوں کو اور مہمانوں کو اور بچوں کو کھلائیں گے تو مزہ آ جائے گا اتنی چیزی ہے اور اتنی ایزی ہے پانچ سے دس منٹ کے اندر یہ تیار ہو جائے گی اور بہت ہی آلا بنتی ہے سو ہم نے لیا ہے جی بٹر اور پھر میں نے لیا تھا دو گارلک لیے ان کو بہت اچھے طریقے سے چاپ کر لیا پھر ڈالی ہیں چلی فلیکس اور پارچلی ڈالا ہے یا آپ فریش کورینڈر بھی ڈال سکتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے خیال کریے گا کہ بٹر جو ہے وہ روم ٹیپریچر ہو تو بہت اچھے طریقے سے ایزی لی مکس ہو جائے گا تھوڑا سا اگر سخت ہوگا تو تھوڑی دیل لگے گی اس کو اچھے سے مکس ہونے میں یہ ہم نے گارلک بٹر کا مکس بنا لیا ہے ایک سلائس لیا ہے بریٹ کا اس کے اوپر ڈالی ہم نے چیڈر چیز یا کوئی بھی آپ کے پاس چیز اویلیبل ہے وہ ڈال لیں سلائس چیز کا پھر موزریلا چیز لیا اور میں نے ایسے سلٹس لگا لیا تاکہ بٹر اندر تک چلا جائے اگر آپ سلٹس نہ بھی لگانا چاہیں تو بھی خیر ہے گارلک بٹر کا مکس لگایا ہے اچھے طریقے سے چمچ کی مدد سے ساری طرف جو ہے وہ اس کو سپریٹ کرنے کوئی بھی جگہ جو ہے وہ خالی نہ رہے اوپر ہم نے لگا ہے یہ ہے تھوڑی اور سی موزریلا چیز اور چلی فلیکس اور میں نے اوپر ڈالا ہے اوریگانو پھر میں نے پین میں ڈالا ہے ون ٹی سپون وہی گارلک بٹر اور پھر ہم نے اس کو پکا لینا ہے جی چار سے چھ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو ہیٹ کور کر کے انٹل چیز میلس اور تھوڑا سا ہلا لی جائے گا تاکہ نیچے سے جل نہ جائے اور آپ کی زبردست قسم کی گارلک بریڈ چیزی یمی تیار ہے اور آپ اس کو سرف کریں اپنی فیوریٹ ڈپ کے ساتھ اور اسی طرح بھی سرف کر سکتے ہیں یا آپ ان کو اگر سٹکس میں کار لیں تو وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں بچوں کو بھی بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے اس کی شکل اور ہائیٹی پہ سرف کریں خود آپ کا سناک کھانے کا دل ہے تو کھائیں اور اس کا چیز پول دیکھے کتنا ہی خوبصورت اور زبردست بنا ہے سو دو ٹرائیٹ یہ بہت بہت مزیگی بنتی ہے اور گائز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو کائنلی سبسکرائب تو میرے چینل تاکہ میں آپ کے لیے اور زبردست سے ریسپیز لے کے آتی رہوں اور اگر آپ کے باس کوئی ریسپی ریکویس ہیں تو وہ بھی مجھے کمنٹس میں لکھ کے بتائیے سو آئی ورک آن دارٹ ٹیک کیر بائی بائی